اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آج بھی نئی معلومات کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو ان دنوں میں سب سے زیادہ کالز گلابی سنڈی کے کنٹرول کے حوالے سے آتی ہیں تو لہذا سوچا کہ آج باریف سی اور تھوڑی سی مقصر ویڈیو ہم بنائیں جس پہ ذمہ داروں کو پتہ چل سکے کہ اس وقت پیسٹی سائیڈ کی آویلیبیلیٹی کیا ہے رینج کیا ہے گلابی سنڈی کے مطلق تو سب سے بات کریں گے کہ گلابی سنڈی کی کتنی قسم کی زہریں اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں سو لیٹس سٹارٹ آباؤڈ دیز آویلیبل پیسٹی سائیڈ سٹارٹ کریں گے ہم سب سے پہلے ایبامیکٹن بائیف انتھرین سائپر میتھرین لیمڈا سائیلو تھرین گیما سائیلو تھرین بیٹا سائیلو تھرین اور ڈیلٹا میتھرین ٹرائیوزو فاس پینٹو رامو سپائنو سیڈ سو دیر آر اور اس کے ساتھ پریفینو فاس سو دیر آر پلینٹی آف پیسٹی سائیڈز آر اویلیبل ان دا مارکیٹ تو کنٹرول پنک بالوام انفیسٹیشن تو دوستو گلابی سنڈی کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری عدویات اویلیبل ہیں کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نرم زہر اور ہلکی زہر سے سٹارٹ کرنا ہے ریپیٹیشن کرتے کرتے اگست کا مہینہ پاس آؤٹ کر کے سبتمبر میں داخل ہونا ہے اور سبتمبر کے پہلے ویک کے اندر اور اگست کے آخری ویک کے اندر چنائی سٹارٹ ہو جاتی لہٰذا ہمارا سپری کا دورانیہ ڈسٹرب ہوتا ہے اگر ہم ساسا سپری رکھیں گے تو کارٹن پکرز جو ہیں ان کو الرجی کشیو یا دوسرے پرابلم بنتے ہیں لہذا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم یہ آتا ہے کہ یا تو ہم وہ پیسٹی سائیڈ کریں جو کارٹن پکرز کے لیے سیف ہوں یا پھر ہم وہ پیسٹی سائیڈ سیلیکٹ کریں جو ہمیں پیسٹی سائیڈ کریں جو زیادہ دورانیہ تک اور دیر تک اثر پا رہے ہیں لہذا پہلے دوستو ہم شروع کریں گے کہ گلابی سونڈی کا سپری اس وقت کچھ زیمیدار دو کر چکے ہیں کچھ تین کر چکے ہیں کچھ چار کر چکے ہیں اور کچھ لوگ آخری سپری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ دو سپری میکسیمم کرنا چاہ رہے ہیں ان دنوں میں کیونکہ سپتمبر کا مہنہ شروع ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے دوستو کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے نرم زہر جیسے ابا میکٹن کے ساتھ شروع کر لیں اس کے بعد بائی فین تھرین کے ساتھ سٹارٹ کر لیں اس کے بعد گیما سائلو تھرین کے ساتھ سٹارٹ کر لیں تو گومنٹ کی طرف سے جو سٹریٹیجیز آئی ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ لوگ بھوٹینیکلز کا بھی ان کے بیچ میں استعمال کریں اس کے ساتھ سپنٹو رام بہت زبر ساگر اویلیبل ہو مارکیٹ کے اندر تو اس کا استعمال کریں تو یہ ایسی زہریں ہیں گیما ہے سپنٹو رام ہے ابا میکٹن ہے جو بہت نرم زہریں اور یہ آپ کے پودوں کو آپ کی فصل کو سپورٹیو ہیں لہذا ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر جب اگست جونٹوں کر کے آپ نے نکالا ہے تو سبتمبر میں داخل ہوئے ہیں اب آپ کمپیرٹیو لی ہارڈ پیسٹیسائیڈ یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو دوسرے سے دوسرے ہفتے تک آپ کوشش کریں کہ بائی فین تھرین سائپر می تھرین گیما سائلو تھرین بیٹا سائلو تھرین ان کا استعمال کریں جب دو ہفتوں کے بعد کی جو کہانی ہے اس میں پھر آپ ٹرائیوزوفاس ڈیلٹا ٹرائی کا مکسچر اور لیمڈا جو ہے اس کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں ایسے زمیندار جو صرف ایک یا دو ہی سپریے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یہی گزارش ہے کہ وہ سٹرونگ قسم کے پیسٹیزائیڈ کے سپریے کریں تاکہ ان کو دوبارہ ریپیٹیشن تو انہوں نے کرنی نہیں ہے تو لہٰذا سٹرونگ قسم کے وہ سپریے کریں اور آج کی آخری بات یہ ہے کہ دوستو کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسی ہیں جو تھوڑے تھوڑے مکسچر کے پرسنٹیج کے ساتھ تین تین چار چار کمبینیشن بنا کے ایک بوتل پیک کر کے دے رہے ہیں مہنگا بھی ہے اور اس کے اندر پرسنٹیجیں تھوڑی ہیں تو لہٰذا اس طرح کے کیمیکلز کو کرنے کی بجائے کوشش کریں سنگل کیمیکل خود پرچیز کریں اس کا کمپیٹیبل اگر دوسرا ہے تو وہ خود پرچیز کریں ایک اکڑ کا وہ لے لے ایک اکڑ کا وہ لے لے دونوں کو ملا کے دو اکڑ پہ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے خود کمبینیشن بنانا زیادہ سٹرونگ ہے کوشش کریں دوستو کہ آپ لوگ خود سے کمبینیشن اور مشرق کر کے اپنی فصل چیک کروانے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہ اپلائی کرنا ہے تو لہذا دوستو گلابی سونڈی کی نرم سے سخت کی طرف جانا ہے جو لوگ آخری سپریے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پھر ٹرائی از اوف آس کا استعمال کریں لیمڈا سائلو تھرین کا استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم نے فصل کو لانگ ڈیوریشن تک لے کے جانا ہے دسمبر تک لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بائیفن تھرین سپرمی تھرین سپائنو سیڈ اور اس کے ساتھ گیما سائلو تھرین اور جو ہے اس طرح سے ابامیکٹن کے ساتھ جو کمبینیشن ان کو بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ٹرائی از اوف آس ڈیفینیٹلی کچھ دنوں کے بعد وہ بھی کر سکتے کیونکہ فصل بلکل مچور ہو جائے گی اب جو بالز صرف ان میں ان کی حفاظت کرنی ہے اگر یہ بالز ہم لے لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارا آگے پروڈکشن انکریز کرے گا دوستو پیسٹی سائیڈ سپریے کرنے کے آخری جو بات ہے وہ یہ ہے آپ اچھی کمپنی کا لے لیں چاہے آپ لوکل کمپنی کا لے لیں اس میں دو چیز میٹر کرتی ہیں نمبر ایک آپ کی سپریے کرنے کی ٹیکنیک اور آپ کا سپریے کرنے کا ڈیوریشن اگر آپ زیادہ قیمتی پیسٹی سائیڈ مہنگی پیسٹی سائیڈ لے کے اور اچھی کمپنی کی لے کے سپریے کرتے ہیں اور اگر آپ دورانیاں کنٹرول نہیں کر رہے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ غلابی سنڈی جیسے ہی ٹینڈے کے اوپر زہر کم ہوگی اس کے اوپر انڈہ دے دے گی وہاں سے سنڈی اندر چلی جائے گی کمپنی کی سپریے کر رہے ہیں لیکن ڈیوریشن کو کنٹرول کر رہے ہیں ایک خاص ڈیوریشن کے پاس کو رپیٹ کر دیتے ہیں ٹینڈے کے اوپر جو ہے خاص طور پر ٹینڈے کے اوپر جو ہے دوستو زہر جو ہے وہ لگی رہتی ہے تو لہذا آپ کی غلابی سنڈی ٹینڈوں کے اندر نہیں آئے گی تو ڈیوریشن کو ضرور کنٹرول کرنا ہے مقدار کو بھی کنٹرول کرنا ہے لیکن ریگولر سپریے کرنے ہیں نمی جاتا رکھیں سبسکرائب کیجئے اپنے چینل کو اللہ حافظ